اسلام علیکم سٹورنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی کیٹو کی ٹیچر اور آج ہم کریں گے اسلامیت کا لیکچر نمبر فور سو لیٹس سٹارٹ ار کوپی ورک ہم یہ کریں گے کام اپنی کوپی پہ آپ کے پاس اسلامیت کی ایک اردو کی کوپی ہے اسلامیت کی فورڈ اور ٹو لائنز علی آپ میں اس کو اوبن کرنا ہے اس پہ آپ اپنا یہ کام کریں گے ورکشیٹ نمبر ٹو لاسٹ ٹیپٹر کے ہم ورکشیٹ کر چکے ہیں یہ نیو ٹیپٹر تھا فرشتوں پر ایمان لاسٹ لیکچر میں ہم اس کی ریڈنگ کی تھی آج ہم کریں گے اس کی کوپی ورک ورکشیٹ نمبر ٹو سوال آپ سٹارٹ بنائیں گے ایک ایک لائن چھوڑ چھوڑ کے صاف ستری رائٹنگ میں آپ کام کریں گے سٹارٹ بنا کے آپ لکھیں گے سوال نمبر ایک ہے آپ کا درست جو آپ کا چناؤ کریں یعنی کہ ایم سیکیوز چیوز کرنا ہے آپ کو ایک لائن دی جائے گی اور تین تین آپ کے پاس آپشن ہوں گی جو رائٹ اپشن ہے آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے فرسٹ ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا ہے مٹی سے آپشن ہے علیف مٹی سے نمبر بے ہے آگ سے نور سے تو آپ نے یہ پڑا تھا ریڈنگ میں آپ کا فتا ہوگا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کس سے بنایا ہے نور سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ نور کو ٹک کر دیں گے نمبر دو فرشتوں کے سردار ہیں کون حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور نمبر تری پہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام تو اس میں فرشتوں کے سردار کہا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو کہ علفہ لکھا ہوئے اس کے بعد ہے نمبر تری پہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں نمبر ایک آپشن ہے انسان نمبر دو پہ ہیں فرشتے اور نمبر تری پہ ہیں جنات ہر وقت عبادت میں کون مصروف رہتے ہیں یا فرشتے فرشتے ہیں بے پہ لکھا ہوا آپ نے اس کو سرکل کر دینا ہے یہ آپ نے پہلے سے پڑھے یہ ریڈنگ یہ آپ نے خود سے سوالف کرنا ہے میں پھر بتا رہے ہیں درست جواب کا چناؤ ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مٹی سے آگ سے نور سے بے پہ لکھا ہوا ہے آگ سے جیم پہ ہے نور سے تو ہمارا صحیح آنسر ہے نور سے آپ نے نور کو جیم بلے کو ٹک کر دینا ہے نمبر دو فرشتوں کے سردار ہیں علیف پہ لکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام بے پہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور جیم پہ ہے حضرت میکائل علیہ السلام تو آپ کا رائٹ آپشن ہے علیف حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر دو ہی ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں علیف پہ لکھا ہے انسان بے ہے فرشتے جیم ہے جنات جنات نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر ہے بے فرشتے فرشتے عبادت میں مصروف رہتے ہیں اس کو فرشتے کو ٹک کریں گے آپ اس کے بعد کوسٹین ہے کولم ملائیں اپنے میچنگ کرنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پہ چاروں فرشتوں کے نام لکھے ہوئے سامنے ان کے کام دیکھ رہے ہیں آپ نے فرشتوں کے ان کے کام کے ساتھ ملانا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے لکھا ہوا ہے کام موت دینا سور پھونکنا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا رزق اور بارش کا انتظام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اس میں سے کام تھا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا نمبر تری پہ لکھا ہوا ہے اب ون کو نمبر تری پہ جو لکھا ہے اس کے ساتھ میچ کریں گے نمبر ٹو پہ ہے حضرت میکائل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام کے ذمہ کام تھا رزق اور بارش کا انتظام جو کہ سب سے لاسٹ پر لکھا ہوئے آپ نے سیکنڈ والے کو لاسٹ کے ساتھ میچ کر دیں نمبر تری ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ کام ہے موت دینا فرسٹ پر لکھا ہے وہ موت دینا روکبز کرنا یہ وہ کام کرتے ہیں ان کے ذمہ یہ ہے آپ نے اس کو میچ کرنا ہے تری کو ون کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا قیامت والے دن سور پھونکیں گے تو آپ نے فور کو ٹو کے ساتھ میچ کر دینا ہے یہ آپ کی میسچنگ کولم حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا حضرت مکایل علیہ السلام کو میچ کریں گے رسک اور بارش کا انتظام کے ساتھ ثری پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آپ فرسٹ پہ لکھا موت دینا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آپ نے پرنا ہے سور پھونکنا کے ساتھ اس کے بعد ٹرن کریں گے آپ نیکس پیج نیکس پیج پہ ہم کریں گے سوال کے جواب جو کہ آپ نے خود سے دینے ریڈنگ آپ نے کی تھی اس سے دیکھ کے آپ اس کو آنسر دیں گے فرشت اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہیں جی آپ نے پڑا تھا فرشت اللہ تعالیٰ کی نیک اور فرما بردار مخلوق ہیں ریڈنگ آپ کے پاس ہیں آپ وہاں سے دیکھ کے ان کی آنسرز لکھیں گے فرشت اللہ تعالیٰ کی نیک اور فرما بردار مخلوق ہیں اس کے بعد سوال نمبر دو چار مشہور فرشتوں کے نام بتائیں آپ نے یہاں پہ فرشتوں کے نام لکھنے آپ کو آتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ آگے پیچھے کر کے کوئی سے بھی آگے پیچھے کر کے لکھے جا سکتے ہیں نمبر فور تک آپ نے ایک ایک نمبر پہ آپ نے ایک فرشتے کا نام لکھنا جو مشہور فرشتے ہیں سوال نمبر تین فرشتے سب کام کس کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں سارا آنسر آپ نے اوپر سے as it is question سے ہی آجے گا فرشتے سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں آپ نے اوپر سے ہی دیکھ کے صرف آپ نے اللہ تعالیٰ اس میں add ہوگا اور باقی سب آپ کا ویسے ہی آجے گا I hope یہ آپ کر سکتے ہیں میں تینوں questions دوبارہ سے بول رہی ہیں ان کے answers بھی آپ نے ان کو سنے اور the answer لکھنا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی کونسی مخلوق ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نیک اور فرما بردار مخلوق ہیں چار مشہور فرشتوں کے نام بتانے آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر آپ فرشتے سب کام کس کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں فرشتے سب کام اللہ تعالیٰ کی حکم سے سر انجام دیتے ہیں یہ تھے آپ کے تینوں سوال اور ان کے جواب آپ نے ان کو لیکچر پڑھا تھا آپ نے ریڈنگ سنی تھی اب آپ نے ان کو خود سے سولف کرنا ہے اور اپنے اسلامیت کی کوپی پر آپ نے اس کو نیٹ اینڈ کلین پیاری سر رائٹنگ میں لکھنا بھی ہے I hope آپ کو آج کیا لیکچر سمجھا گیا ہوگا گھروں پر رہے گا آپ نے بہت خیال رکھے گا